بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں ایک عابد و ظاہد نوجوان رہتا تھا اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو اس کا ایک بڑا باپ تھا جب یہ نوجوان اس شاکی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑے باپ کے پاس سلہ جاتا راستہ میں ایک عورت باگر پتا تھا وہ عورت اس نوجوان پر فریق نہ ہو گئی ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بیکانے لگی حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگیا جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کی فرمان یاد آ گیا جس کا ترجمہ یہ ہے یقینا وہ لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ جات میں لگ جاتے ہیں تو یکہ جات ان کی آنکھیں کھل جاتے ہیں یہ فرمان یاد آیا تو فوراں بے ہوش پہ ہو کر گر گیا اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا موجوان اسی حالت بھی بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا کہ جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اس نوجوان نے سارا واقعہ کیسے سنایا باپ نے اس کو کہا اے بیٹے تو نے کونسی آیت پڑی تھی اس نے وہ آیت پڑی تو پھر بھی ہوش ہو کر گریا جب گھر کے تمام افراد اس کے پڑوس سے جمع ہوئے اس کو پھلایا تو وہ مرہ ہوا تھا چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت کفن کر دیا صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس واقع کی قبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے تازیت کی پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چرزا کر کہا اے فلان جو شخ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درتا ہے اس کے لئے جنت کے دو باگ ہیں اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باگ دے دیئے ہیں اس نے یہ آواز دو مرتبہ نکالی اگر یہ میرا مات کیا پسند آئے تو براہ مہربانی میرے چینل سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائبر کے ساتھ منہوئی چھوٹی سی گینٹی کو لازمی گلے کریں تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو برواقع مل سکیں شکریہ موسیقی